ہیلو دوستو سواگت ہے آپ لوگوں کا ہمارے چینل ہیلوڈ ڈاکٹر میں اور آج آپ کے سامنے ٹاور کرین جو چوبیز اٹھارہ ٹاور کرین ہے اس کے بارے ہم جان کر بتائیں گے کہ کس طرح سے کیا ساب دھانیاں بڑھتنی چاہیے اور آپریٹر صاحب سے کچھ کہا تو وہ بھی چلے گئے اور چلیے میں سیدھے ٹاپک پاہتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو دیکھئے یہاں پہ ابھی ہم نے ٹاور کرین چوبیز اٹھارہ ایس کمپنی کی ہے کافی پرانی ہے لیکن پھر بھی ٹک ٹاک چل رہی ہے ابھی کیونکہ کافی مینٹین کر کے رکھی ہے اس طرح سے چلا رہے ہیں اس کو اور یہ دیکھئے ہم نے مکسر مچین کے نیچے ایک کھڑا مار رکھا ہے اس کے اندر نیچے بکٹ لگ جائے اور بکٹ نیچے آسانی سے رکھے اور سیدھے مال اس کے اندر پلٹ دیتے ہیں اور پھر بکٹ کو کرین اوپر کو لے جاتی ہے دیکھئے بکٹ کو بڑا آرام سے چلائیں آپ لوگ کیونکہ بکٹ ہیل جاتی ہے تو پھر آپ کا یہ جو لک کھلنے کا خطرہ رہتا ہے کونکریٹ نکلنے کا خطرہ رہتا ہے باقی دھیان رکھیں کسی کو اوپر چھینٹے نہ کریں اور آرام سے آپ بکٹ کو گھومائیں مومنٹ کریں اس کا کرین کا اور آپ دھیرے دھیرے ٹاپ لیبل تک بکٹ کو جہاں جرورت ہے وہاں تک لے جائیں اس کے بعد میں اس کو گھومالیں اور اس طرح سے گھوماتے ہوئے سیدھے کرین میٹریل لے کر کے او اس میں آپ یہ لوگ ایسا کریں کہ اس کا جو مومنٹ ہے وہ بہت دھیان سے چلائیں کیونکہ بکٹ ہے جو ہے اگر آپ کی ہیل گئی تو دکت ہو جاتی ہے باقی آرام سے نیچے لیبر والے بھی رہتے ہیں ان کو بھی دھیان رکھیں کہ کسی کو کوئی چوٹ پیڑ نہ لگے اور آرام سے کرین کو مومنٹ کر کے چلائیں باقی اس میں کچھ چاہتا کوئی خاص نہیں نہیں رکھتا کچھ بھی آپریٹر کی سوچ بوچ سے کرین بہت شاندار جلتی ہے اور اس کے اندر آپ کے ٹونٹی ایم ایم لوگ بھرتے ہیں ب دس ایم ایم ہی بھر لیتے ہیں کچھ لوگ ریت بھرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بیشت ہے ٹونٹی ایم ایم کیونکہ اس کے اندر ویٹ کافی اچھا کھاسا رہتا ہے یہ بکٹ ہے میٹل کا ایٹے میٹے لے جانے کے لیے یہ آپ جو ہے ہک کو اس میں لگائیں بڑی دریگے سے شیفٹی سے اور چلاتے رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس میں بہت اچھا مطلب آپ کا سپیڈ رہتا ہے کام کا اور یہ جو ہے کرین جگر نہیں گھومے تو ہلکا اس کو آپ ٹائٹ کر لیں جب آپ کی مومنٹ ہونا بند ہو جائے کرین تو تھوڑا سا برمگیر کو ٹائٹ کر لیں اور اس میں آپ ٹونٹی ایم ایم کانٹر بیڈ میں آپ بھر سکتے ہیں تینوں میں اور جب کبھی بھی کہیں شیفٹ کریں تو اس کو خالی کر کے لے جائیں اور یہ دیکھئے پیسے کمپنی دیتی ہے اس کو کہ بھئی اس کو ڈشٹرپ نہ کریں اس سے دور رہیں اور کیونکہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ جو ہے آپ دھیان کریں وائر روپ ہمیشہ ٹیسٹ کر لیں چیک کر لیں جب ہی بھی چلائیں وائر روپ چیک کر کے یہ ہی مطلب آپ کرین چلانے سلو کریں کیونکہ وائر روپ میں اگر ڈیمیج ہو گئی تاریں نکل جاتی ہیں تو آپ کا کچھ بھی ایکسچینڈ ہونے کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ اس میں رہتا ہے وائر روپ کا دیکھو تو وائر روپ کا دھیان رکھیں کہ وائر روپ کٹ نہیں رہی ہو انجڑ نہیں ہو رہی ہو اور وائر روپ کے تار نہیں نکل رہی ہو تو بکٹ پر نظر رکھیں باقی خوش رہی ہے مسکراتے رہی جیون میں آگے بڑھتے رہی ہے اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے باقی میری یہی سب کامنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں گوڈ بائی اوکے بائی